کہ کسے نواکر بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے نکالا انہوں نے خود اپنی کتابوں کے ذریعے اپنی تعلیفات کے ذریعے اپنی مقالوں کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اسلام سے نکالا انہوں نے کہا کہ جو شخص مردہ غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے بلکہ کنجریوں کے اولاد ہیں تو بتائیے ظلم کس کی طرف سے ہوا وہ قوم جو جس کا پیشوا آنے کے بعد جو عربوں مسلمان آباد ہیں ان سب جو پر قبر کا بطوہ لگاتا ہے کہتا ہے یہ سب اسلام سے قارج ہیں یہ کافر ہیں تو نکالا کس نے اس نے نکالا اور اس لحاظ سے بات یہ بھی اس لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک حصہ وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کی تقسیم کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اگر برزا غلام احمد قادیانی کے نے جب دعویٰ کیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ وہ جو اس کو نہ مانے اس کو کافر قرار دیا تو کافر اس نے قرار دیا یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کافر ہیں کافر بھی ہم تو اپنے کلام میں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ہم اگر اختلاف بھی کریں تو اختلاف بھی تہذیب اور شائستگی کے داہرے میں ہو کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں ہے اگر ہم کسی عیسائی سے کہتے ہیں بھئے آپ مسلمان نہیں ہیں کوئی گالی ہے کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں اگر یہودی کو کہیں کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو تو وہ تسلیم بھی کرے گا اور اس کو کوئی گالی بھی نہیں سمجھے گا لیکن لہذا ہمارے طرف سے یہ بے شک کہا گیا کہا جاتا رہا کہتے رہیں گے اپنے زندگی کے آخری ساتھ تک کہتے رہیں گے اس پہ sent十 cực کوئی گیا ڈی گناM مکو ی ADA